معروف ادھکارہ اور ٹی وی میزبان اشنہ شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ذہنی کمزوری یا یاداش کی کمی کی بیماری اپراسوپگنوسیا کا بھی شکار ہیں اشنہ شاہ ماضی میں بتا چکی ہیں کہ وہ ذہنی بیماری او سی ڈی کا بھی شکار ہیں علاوہ ازی اشنہ شاہ نے کچھ ہفتے قبل بتایا تھا کہ ان میں مرد حضرات میں زائد مقدار میں پائے جانے والے مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹسٹرون کی سطح زیادہ ہے جس وجہ سے وہ متعدد طیبی پہچیدگیوں کا بھی شکار رہتی ہیں اب انہوں نے اسٹاگرام اسٹوری میں بتایا کہ وہ ذہنی کمزوری یا یاداش کی کمی کی بیماری اپراسوپگنوسیا کا بھی شکار ہیں جس وجہ سے وہ بعض اوقات جانے پہچانے لوگوں کو بھی نہیں پہچان پاتی اشنہ شاہ نے اسٹاگرام اسٹوری میں بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اپراسوپگنوسیا کا شکار ہیں جسے عام طور پر لوگ فیس بلائنڈ یعنی دوسروں کو نہ پہچاننے کی بیماری بھی کہتے ہیں اداکارا نے لکھا کہ وہ مسکورہ مسئلے کو مزاق سمجھتی تھی لیکن گزشتہ چند سال سے ان کا مسکورہ مسئلہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے جس وجہ سے اب وہ پشیمانی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ مسکورہ بیماری کے دوران متاثرہ شخص بعض اوقات جانے پہچانے لوگوں کو بھی شناخت نہیں کر پاتا اور ایسا ہونے پر شدید شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے اداکارا نے سٹوری میں لکھا کہ اگر کبھی کسی ملاقات یا محفل کے دوران وہ کسی جان پہچان والے شخص کو پہچان نہ پائیں تو وہ ان سے نراز نہ ہو کیونکہ وہ پریسوپگنوسیا کا شکار ہیں جس میں بعض اوقات انسان اس قدر دماغی طور پر انتھا بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو پہچان نہیں پاتا اشنا شاہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی جانب سے مذکورہ بیماری پر بات کرنے سے دوسروں کو حوصلہ ملے گا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ واحد شخص نہیں ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں خیال رہے پریسوپگنوسیا دراصل یا داش کی کمی کی بیماری ہے جسے ماہرین ذہنی یا دماغی کمزوری کا مسئلہ بھی قرار دیتے ہیں اس بیماری کے شکار افراد نہ صرف چہروں کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہیں بلکہ چیزوں کو بھی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے